سٹوڈنٹس پرابلم ڈسکس کریں گے on assessment of total uncertainty in the final result ہم ایک calculation کریں گے اور اس کے final result میں ہم uncertainty دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی ایک problem ڈسکس کی ہے مزید اس کو understand کرنے کے لیے کیسے ہم جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں کسی بھی final result میں uncertainty کو تو ایک problem اور ڈسکس کریں گے اور اس کا ہم solution دیکھتے ہیں اس سے پہلے data کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے g کی value find out کرنی ہے اور اس کی uncertainty بھی جو ہے وہ find out کرنی ہے ٹھیک ہے g کا result نکالنا ہے final اور اسی کی final result کی uncertainty جو ہے وہ دیکھنی ہے اور فارمولا ہمارے پاس ہے g کو find out کرنے کے لیے time period of pendulum کا جو کہہ 2 pi into square root of l over g l جو کہ pendulum کی length ہے g gravitational acceleration ہے جس کی value ہم find out کرنے جا رہے ہیں اور measurements جو experiment میں کی گئی ہیں ان کا data use کرنا ہے وہ کیا ہے جی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ length جو pendulum کی ہے وہ 100 centimeter ہے اور 20 vibrations کے لیے time جو note کیا گیا ہے وہ 40.2 second ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ students accuracy جو ہمیں بتائی گئی ہے length measure کی گئی ہے ایک میٹر scale سے اور اس کی accuracy ہے 1 millimeter اور time جو ہے وہ stop watch سے note کیا گیا ہے stop watch کی accuracy ہے 0.1 second ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں solution کی طرف تو اس میں سب سے پہلے ہم given data دیکھتے ہیں ٹھیک ہے given data define کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہنڈر سینٹی میٹر ون میٹر کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس standard unit یعنی کہ میٹر میں ہمارے پاس یہ ون میٹر کے برابر آ جائے گی length ٹھیک ہے اور پھر ہم دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے time 20 vibrations کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نیچے لکھ لیتے ہیں 20 سے represent کیا ہے اس نے اس کو ہم نے اور یہ ہے ہمارے پاس 40.2 second ٹھیک ہے لیکن یہ 20 vibrations کے لیے time ہے ہم نے time period لینا ہے capital T اور capital T find out کرنے کے لیے یعنی کہ time period find out کرنے کے لیے ہم اسی جو time taken ہے اس کو 20 vibrations پہ divide کریں گے ٹھیک ہے 40.2 divided by 20 تو result ہمارے پاس students آ جائے گا result اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس 2.01 second آ جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس time period آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ سے T لکھ لیتے ہیں time period جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے 2.01 second ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے وہ uncertainty کی بات کر لیتے ہیں جو absolute uncertainty define کی گئی ہے length میں وہ meter scale کی accuracy ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم represent کر لیتے ہیں delta l سے represent کر لیتے ہیں length میں uncertainty کو ٹھیک ہے جی یہ length میں uncertainty ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس 1 mm mm ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم convert کریں گے standard unit میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ delta l جو کے میٹر میں آ جائے گا ہمارے پاس 0.001 meter ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ time میں uncertainty جو ہے جو کہ stop watch کی accuracy ہے وہ 0.1 second ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس delta t جو آ رہا ہے delta t جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 0.1 second ٹھیک ہے لیکن یہ 20 vibrations کا time ہے یہ time period میں uncertainty کو نہیں define کر رہا تو time period میں بھی uncertainty ہم نے find out کرنی ہے تو time period میں uncertainty find out کرنے کے لیے کیا کریں گے جس طرح سے time period کو find out کرنے کے لیے actual time کو 20 سے divide کیا ہے number of vibrations ہے تو یہاں پہ بھی ہم time میں uncertainty پہلے تو represent کر لیتے ہیں delta t سے اور جو ہمارے پاس actual time میں uncertainty ہے 0.1 second اس کو divide کریں گے 20 vibrations سے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس time period میں uncertainty delta t آ جائے گی یہ آ جائے گی 0.005 second 0.005 second ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے uncertainties calculate کر لی ہیں length میں بھی اور time period میں بھی اب ہم آتے ہیں g کی value کی طرف اور g کی value ہم نے time period کے فارمولے سے find out کرنی ہے اور وہ فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہے کہ t is equal to 2pi into square root of l over g l جو کہ length کو define کر رہا ہے g gravitational relaxation جس کو ہم نے find out کرنا ہے ہم کیا کریں گے scale لیں گے دونوں سائیڈوں پہ تو t square ہمارے پاس آ جائے گا 4pi square into l over g یہاں سے پھر ہم g کو جو ہے find out کرنے کے لیے اسی equation کو modify کریں گے تو g ہمارے پاس آ جائے گا 4pi square ٹھیک ہے جی 4pi square into یہ 9 نہیں بلکہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا clear رہے گا 4 اس فارم میں ٹھیک ہے جی 4pi square into l over t square ٹی جو کہ time period ہے capital T اب اگر values put کریں students ہم اس میں تو g کے لیے values put کریں یہ ساری تو ہمارے پاس 4 into 4 کو چلیں اسی فارم میں لکھتے ہیں تاکہ clear رہے اور 3.14 یہ ہمارے پاس value ہے پائی کی اس کا square بھی لیں گے اور length ہمارے پاس ہے 1 meter میں ٹھیک ہے جی یہاں multiplication ہو رہی ہے اور time جو ہے time period جو ہے ہمارے پاس 2.01 second آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کا بھی scale لیں گے اور پھر اب ہم جو ہے ان values کو calculate کریں گے with the help of calculator اور calculate کرنے کے بعد جو ہمارے پاس values آئیں گی وہ ہمارے پاس آ جائیں گی 9.76 ٹھیک ہے meter meter per second scale ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس g کی value آ جائے گی لیکن اب g میں ہم نے uncertainty بھی find out کرنی ہے تو چلیں وہ بھی find out کرتے ہیں اب جو ہم نے پہلے جو uncertainty is define کی تھی length or time period کی وہ لے لیتے ہیں length کی uncertainty 0.001 meter ہے ٹھیک ہے جی یہ لے لیتے ہیں یہ absolute uncertainty ہے delta l یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 0.001 meter میں ٹھیک ہے اور پہلے اسی کی percentage uncertainty نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے percentage delta l ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی uncertainty ٹھیک ہے جی جو absolute uncertainty ہے divided by actual value of length وہ 1 meter آئی ہے اور 100 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی 0.1% ٹھیک ہے جی length کی percentage uncertainty آ گئی length میں ٹھیک ہے اب ہم time کے لیے percentage uncertainty دیکھیں گے ٹھیک ہے تو sorry time period کے لیے just time کے لیے نہیں بلکہ time period کے لیے time period کے لیے جو absolute uncertainty ہے وہ ہے 0.005 second ٹھیک ہے اسی کو اب پہلے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے delta t time period میں uncertainty absolute uncertainty 0.005 second ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی percentage uncertainty calculate کریں گے percentage delta t ٹھیک ہے یہ calculate کریں گے تو بلکل اسی طرح سے جیسے پہلے length کی uncertainty نکالی ہے یعنی کہ اسی absolute uncertainty کو divide کریں گے actual time period پہ جو کہ ہمارے پاس آیا ہے 2.01 ٹھیک ہے جی یہ بھی second میں یہ بھی second میں اور پھر multiply کریں گے اس کو 100 سے تو ہمارے پاس time period میں percentage uncertainty آ جائے گی 0.25% یہ ہم round off کر کے جو ہے وہ value لکھیں 0.25% ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value آ جائے گی round off کر کے value لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم total uncertainty find out کرنا چاہتے ہیں final result ہم نے g کا لیا تھا تو اسی میں total uncertainty ہم جو ہے وہ check کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے total uncertainty in g جہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں total uncertainty 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 in g ٹھیک ہے جی in g یہ ہم کیسے find out کریں گے تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جو percentage uncertainty آئی ہے length میں اس کو لیں گے percentage delta l اور پھر 7 میں add up کریں گے time period کی uncertainty لیکن simply add up نہیں کریں گے بلکہ اس uncertainty کو 2 سے بھی multiply کریں گے time period میں جو uncertainty ہے اس کو 2 سے multiply کر کے پھر add up کریں گے percentage uncertainty time period ٹھیک ہے کیوں 2 سے multiply کریں گے تو آپ ذرا فارمولے پہ غور کریں جی کہ فارمولے پہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ والا فارمولا تو اس میں time period جو ہے یہ square میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جتنی power ہوگی اس quantity کی کسی quantity کی جتنی power ہوگی اس power کو ہم uncertainty سے multiply کریں گے اسی quantity میں uncertainty سے multiply کریں گے تو time period کی power 2 ہے تو اسی میں یعنی کہ time period میں ہی percentage uncertainty کو 2 سے multiply کریں گے تو اب ہمارے پاس جی میں جو uncertainty آ جائے گی total uncertainty percentage کی فارم میں آئے گی students یہ یہاں پہ ہم actually لکھ لیتے ہیں percentage کی فارم میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو آئی تھی percentage uncertainty length 0.1 آئی تھی اور یہ آئی تھی ہمارے پاس پلس ٹھیک ہے percent میں آئی تھی اور ساتھ میں 2 into جو ہمارے پاس time period میں uncertainty آئی تھی 0.25% آئی تھی ٹھیک ہے اور جب ہم add up کریں گے ان کو solve کر کے تو ہمارے پاس 0.6% جو ہے وہ جی میں uncertainty آ جائے گی لیکن یہ percentage میں ہے ہم نے اس کو total uncertainty اس کو find out کرنی ہے یعنی کہ actual uncertainty آ رہی ہے وہ find out کرنی ہے تو percentage میں uncertainty ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب actually find out کرنا چاہیں تو کیا کریں گے جو value ہمارے پاس g کی آئی ہے اور وہ ہمارے پاس آئی ہے 9.76 اور اس کو ہم multiply کریں گے جو percentage uncertainty ہے اس سے یعنی کہ 0.6 ہے اور divide کریں گے 100 پہ تو ہمارے پاس result آ جائے گا students 0.06 ٹھیک ہے یہ calculator سے solve کریں گے 0.06 actually اس کو round off کر کے لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس actual result جو ہے وہ 0.05856 something آئے گا لیکن پھر round off کر کے 0.06 اور یہ ہمارے پاس ساتھ میں unit بھی لکھیں گے meter per second square کے تو ہمارے پاس یہ percentage actual uncertainty آگئی ہے g میں تو اب ہم total جو g کو define کرنا چاہتے ہیں کہ g کی اب total value ہم کس طرح سے define کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گی 9.76 calculated plus minus uncertainty 0.06 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس g کی total value آ جائے گی with uncertainty ٹھیک ہے تو یہ ہے student's uncertainty in final result موسیقی موسیقی